اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو ڈی چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج رات کے گیارہ بچ چکے اور میں آپ کو سپیشل نائٹ بلوگ بنا کے دکھا رہا ہوں تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ بڑی اہم چیز ہے اور وہ ساری رات کھلی رہتی ہے سڑکیں ویسے ہی ہیں جیسے دن میں ہیں ٹریفک کافی ہے روڈز کے اوپر اور جو چائے خانہ بگا رہے ہیں یہ بھی سارے کھلے ہوئے ہیں کنار روڈ پہ اور کنار روڈ سے سیدھا میں جاؤں گا مار روڈ پہ اور مار روڈ سے آگے پھر آپ کو مزید بتاؤں گا کس جگہ جانے میں نے آپ کو بتائیں گے جی ایسی سرور سے ان کی میں نے سنا ہے اور میرا بھی پہلا وزرڈ ہے میں نے کہا چلیں وزرڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے جی لوگوں سے بڑی تریفیں سنی تھی کیا آپ ادھر جائیں کام بہت جلدی ہو جاتی ہیں تو ابھی ہم ادھر ہی جا رہے ہیں نیو کیمپس انڈر پاس اس کو ابھی ہم نے کراس کر لیا ہے اور کنار روڈ کی جو رونکیں اس کی تو اپنی ایک لک ہے اور ایک اپنا ہی چام ہے آن جی یہاں پہ کچھ اندھیرہ ہے لیکن جو نیو کیمپس کا انڈر پاس تھا وہاں پہ کچھ روشنی زیادہ تھا اب ہمارے سامنے بالکل فروزپر روڈ ہے اور فروزپر روڈ سے ہم جو ہے جائیں گے وہاں پہ مار روڈ پہ اور مار روڈ سے آگے جائیں گے ہم شملہ پہاڑی اور اس وقت میری سپیڈ بھی کافی اچھی ہے نوے پہ جا رہا ہوں پہلے میں ہنڈر پہ تھا یہ تھا جی ایف سی کالج کا انڈر پاس یہ بھی ہم نے کراس کر لیا ہے اور ابھی ہم جو ہے آگے آئے گا جیر روڈ کا انڈر پاس وہ بھی کراس کریں گے اس کے بعد مار روڈ سے مو پر ہو جائیں گے جہاں آگے ہیں جیر روڈ کے انڈر پاس پہ جی وی ورڈ اس وقت میں مجود ہوں مار روڈ پہ پر کے ساتھ بھی کافی ہماری یادیں مبستہ ہیں جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو اردو بزار آنا ہم نے اور پینوراما سینٹر آنا وہ سٹوڈنٹس لائف جو تھی وہ بہت ہی پیاری تھی ابھی میں نے مار روڈ کو بھی لیفٹ کر دیا میں ابھی ہوں ڈیویس روڈ پہ یہ ہم اپنی منزل پہ پہنچ چکے ہیں اور چلتے ہیں مندر اور آپ کو دکھاتے ہیں جی ہم کس جگہ آئے ہیں اور چلیں جی میرے ساتھ یہاں پر پارکنگ کافی بڑی ہے آپ نے لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی یہاں پہ بکر ہیں جی کریم رول اور یہاں پہ بکر ہے گولہ اور جی بائیکس کھڑی ہوں یہ جی کافی زیادہ یہاں پہ بائیک سٹینڈ ہے یہاں پہ یہاں پہ ہم انٹر ہو چکے ہیں اندر یہاں پہ بھی کافی رش ہے چگہ کی زیادہ جی ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں بارہ بج کے دس منٹ ہے اور یہ حال اندر سے بھی فل بھرا ہوا ہے اور ابھی عوام جو ہے باہر بھی کافی بیٹھی ہوئی اور جوک در جوک آ بھی رہے ہیں لوگ تو میری سجیشن یہی ہے آپ کو کہ اگر آپ نے وزٹ کرنا ہو میگا سینٹر کا تو آپ اپنے کسی بھی شیڈیول میں کریں اس کے لیے کوئی پروپر ٹائم کی رات کی ضرورت نہیں ہے رات کو بلکہ زیادہ رش ہو جاتا ہے یہاں پر اور سیچرڈے سنڈے کی تو آپ نے کبھی گلتی نہیں کرنی یہاں آنے کی کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر کافی جو مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں رش کافی ہوتا ہے یہاں پر تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن میری پسند آئی ہوگی جی ویورز میں ابھی میگا سینٹر نادرہ سے باہر آئے ہوں تو کچھ چیزیں ہیں جو کافی میرے لیے میوس کن تھی جس پہ نادرہ کے جو ڈریکٹر صاحب ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ اس پہ تھوڑی اسی اگر وہ ورکنگ کریں تو میرا خیال ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں بوڑے آتے ہیں بچوں کے ساتھ آتے ہیں بیو فارمز کے لیے فارسی کے لیے کافی مشکلات ہیں تو میں نے جو آپ کے سٹاف کے اندر جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے اندر یہ چیز پائی گی ہے کہ وہ اوور رول جاتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو اگر ان کا جاننے والا آ گیا تو میں نے اس چیز کا آئی ویٹنس ہوں کہ انہوں نے پہلے ان کو انٹرٹین کیا ہے اور اس بارے میں جو میری کمپلین تھی وہ میں نے انچارڈ صاحب کو دی تھی اور انہوں نے اس بندے کو پکڑ بھی لیا تھا تو میری یہی آپ سے گزارش ہے ڈریکٹر نادرہ صاحب سے کہ یہاں پہ لوگوں کے آپ مسائل کو کم کریں یہاں پہ بچے بوڑے ہر قسم کی ایج کے اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے لوگ آئے ہوتے ہیں تو ان کی مشکلات میں کم سے کم جو ہے ہم جتنی کمی ہو سکتی ہے وہ آپ ضرور کریں ڈی جی نادرہ صاحب سے سب سے پہلی جو میری یہ ریکویسٹ ہے جو آپ کا انفرمیشن ڈیکس ہے یعنی انفرمیشن ریسپشن جو ہے وہاں پہ دو یا تین بندے ہوں جو بندوں کو پروپر گائیڈ کریں وہ کس حوالے سے ہیں انہوں نے کام کیا کروانا ہے ٹکٹ کس چیز کی لینی ہے اور ان کو کیا کیا چیزیں چاہیے میں نے خدا کی قسم ایسے لوگ دیکھے ہیں بیچاروں نے ٹوکن لیے اور چار گھنٹے وہ بیٹھے رہے ایک لائن میں انتظار کیے اور لاسٹ میں پتا چلا جی آپ کا یہ ڈوکومنٹس کام ہے وہ بیچارے واپس گئے ہیں اس میں سے ففٹی پرسنٹ وہ چیز میرے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ مجھے بھی ایک چکر لگانا ہی پڑا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو انفرمیشن ڈیسک ہے اس کی اوپر آپ ایسے لوگ بٹھائیں جو لوگوں کو پراپر گائیڈ کریں کہ بھائی آپ ٹوکن لے کے بیٹھ نہ جائیں یہاں پہ اپنا کام کروائیں آپ کا کام ہو ٹوکن دیتے جائیں ٹوکن دیتے جائیں رش پڑتا جائے گا اس سے کیا فائدہ ہوگا کچھ فائدہ نہیں ہوگا تو ڈی جی صاحب سے میری یہی ہوگی التماس کے وہ اس پہ ذرا ووٹ کریں اور ریسیپشن کا جو آپ کا ادارہ ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کریں بلکہ اس کو مزید بہتر کریں گے تو آپ کا جو رش ہے کانفرس پہ وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی تو اس پہ ضرور آپ جو ہے گھر و فکر کیجئے آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی